السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میرا بھانجا تقریباً چوبیس سال کا ہے دبئی میں رہتا ہے ایک دن وہ بس میں کسی جگہ رکا وہاں کوئی چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا جھولے میں ایک دم بقول اس کے وہ بوڑی عورت بن گئی اس دن سے میرا بھانجا الٹیا کر رہا ہے آج کل پاکستان میں علاج کے لئے لائے ہیں ڈاکٹروں نے کہا ہے کچھ نہیں ہے اب کسی عالم سے علاج کروا رہے ہیں اس کے کس کی ماں بھی صورت البقرہ اور رقیابہ قائدہ سے پڑ رہی ہے اس لڑکے کو ہوش نہیں ہے اس کی ماں بہت روتی ہے سارا وقت اس پر پڑھ کر دھم کرتی ہے وہ کیا علاج کرے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے مہربانی ہو جواب جل دیجئے دیکھیں اسی صورت میں ماں باپ کو چاہیے اولاً کہ دعا کریں رات کی آخری پہر میں بیٹی کی شفایابی کے لیے دعا کریں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی تو اللہ تعالی سے رو رو کر بچے کی شفایابی کی دعا کریں دعا کی قبولیت کے وقت میں خاص طور سے رات کے آخری پہر فجر ازان فجر سے پہلے کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے جترے ازان اور اقامت کے درمیان کا وقت یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے اس وقت دعائیں اللہ تعالی قبول کرتا ہے اس وقت دعا کریں اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو بظاہر یہ کوئی آسیبی اثر لگ رہا ہے بہرحال ایسی صورت میں جو ہے ان کو کسی ماہر جو ہے معالی سے جو کتاب السنت کے مطابق علاج کرتا ہو دم کرتا ہو اسے دم کرائیں اسے دم کرائیں اور اس سلسلے میں اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جو ہے پنڈی میں مولانا اقبال صرفی صاحب رہتے ہیں ان کی طرح رجوع کریں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دینے والا ہے انشاءاللہ تعالی شفا دے گا یہ ماہر معالج ہیں اس طرح کے آوارس کے سلسلے میں اس لئے مولانا اقبال صرفی اسے جو ہے رابطہ کریں پنڈی میں رکھے رہنے والے ہیں پنڈی میں وہ یہ کام کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے ساتھ خود بچے کے کان میں سور بقرہ لگا کر سنائیں اس کو بچے کے کان میں سور بقرہ اور رکیہ کی آیات جو ہے لگا دیں تحسر لگا دیں اور اس کے کان میں جو ہے لگا کر کے جو ہے اس کو سنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ضرور ہو شائے گا انشاءاللہ ضرور ہو شائے گا مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے اللہ سے امیدیں وابستہ رکھیں اور سنت کے مطابق علاج کرانے کی کوہش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بھانجے کو شفائی کلی عطا فرمائے اور تمام مسلم مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ وسلم